نکلے تیری تلاش میں اور نیو یارک سٹیٹ کے ہوائی علاقے میں داخل ہو رہا ہے مجھے اتمنان ہو گیا کہ اب تھوڑی دیر میں جی ایف کے ائرپورٹ نیو یارک پر اتر جائیں گے اور وہاں میرا بیٹا احمد ہمیں لینے کے لیے پہنچ چکا ہوگا میں نے اپنی حفاظتی بیلٹ باندھی ہوئی تھی میں عام طور پر جہاز کے بیلٹ باندھنے کے نشان نہ ہونے پر بھی باندھے رکھتا ہوں اور میں نے کن اکھیوں سے سائیڈ والی سیٹوں پر سوئے ہوئے اسامہ اور ابراہیم اپنے پوتھوں کو دیکھا ان کی سیٹ بیلٹ بھی بندی ہوئی تھیں اچانک ہمارے جہاز نے ایک بہت بڑا گوتہ لگایا یوں لگا جہاز بڑی تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے مجھ سے اگلی سیٹ پر بیٹھی خاتون اچھل کر سامان والے کیبن سے جات کرائی اور جہاز کی پچھلی طرف سے چیخ و پکار سنائی دی میں نے اپنے پوتھوں اور بہو کو دیکھا دونوں پوتھے تو سو رہے تھے لیکن بہو ہڑ بڑھا کر بیٹھ گئی لیکن شکر ہے کہ بچے بیلٹ باندھے ہونے کی وجہ سے ہوا میں نہیں اچھلے تھے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ بس جہاز اسی طرح تیزی سے نیچے جا کر زمین سے ٹکرا جائے گا اور یہ ہمارا آخری وقت ہے یوں لگ رہا تھا کہ یہ زندگی کی آخری چند گڑھیاں ہیں جن کے گزرنے کے بعد ایک زوردار دماغہ ہوگا اور ہم سب اگلے جہان پہنچ جائیں گے لیکن چند لمحوں کے بعد جہاز کے کپتان کی آواز سنائی دی کہ ہمیں جہاز پر کنٹرول حاصل ہو گیا ہے اور ہم برے وقت سے باہر نکل آئے ہیں تب ہمیں علم ہوا کہ ایک ائر ہسٹس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور چند اور مسافر زخمی ہوئے جب جہاز نے بحفاظت لینڈ کیا تو رنوے پر بہت ساری ایمبلنسیں اور پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھے سب سے پہلے زخمی مسافروں کو جہاز سے اتارا گیا اور حسبتال بیج دیا گیا اس کے بعد سب مسافر ائرپورٹ پہنچے ائرپورٹ کا عملہ انتہائی للڈ تھا جان بچی سو لکھوں پائے کے مستاک ہم ائرپورٹ سے باہر نکلے اور احمد کی گاڑی میں سوار ہو کر چار پانچ گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ناروچ اس کے گھر پہنچ گئے ناروچ پہاڑوں میں گری ہوئی وادی میں ایک چھوٹا سا خوبصورت شہر ہے وہاں کے خوبصورت پارک بہت زیادہ برف باری کے باعث بلکل منجمد ہو کر رہ گئے تھے ایک دن احمد مجھے اور اپنے دونوں بیٹوں کے لے کر ایک پارک میں گیا وہاں برف بھی برف تھی اور وہاں صرف ہم چار لوگ ایک بہت ہی بڑے پارک میں تھے ہمارے علاوہ وہاں نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات وہاں لکڑیاں اور کوئلے جلا کر اس نے ہمیں ٹکے بنا کر کھلائے پہن برر سے اتنے یخ بستہ ہو رہے تھے کہ قدم اٹھانا بھی مشکل لگ رہا تھا بہرحال سردی تو بہت لگ رہی تھی لیکن ہم سب بہت خوش تھے پرانے زمانے کی بات ہے جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے اور تلسماتی کہانیاں پڑھنے کے بے حد شکین تھے تو ان کہانیوں میں ہوائی جہازوں اور راکٹوں کی بجائے اڑتے ہوئے تلسماتی کالینوں اور اڑن کھٹولوں کا ذکر ہوتا تھا لیکن میں سمعی نہیں پاتا تھا کہ اڑن کھٹولا کس طرح کا ہوتا ہوگا ایک دن احمد بیٹا کہنے لگا کہ ابو چلے میں آپ کو سیسنا ایک سو پچاس جہاز میں سہر کرواؤں اور یہ جہاز بھی میں نے خود اڑانا ہے میرا یہ بیٹا پیشے کے لحاظ سے بقاعدہ پائلٹ نہیں ہے اس نے اپنے ذاتی شوق سے پچھلے کچھ عرصے سے جہاز اڑانے کی مہارت کسی فلائنگ کلب سے لے رکھی تھی اور وہ اپنی سولو فلائٹ اور بیوی بچوں کے ساتھ کی گئی فلائٹ کی ہمیں وٹس ایپ پر ویڈیوز بھی بیٹھ چکا تھا یہاں تک تو ٹھیک تھا اب وہ مجھے بھی اپنے سال لے کر جانا چاہتا تھا اور میں تازہ تازہ ترکی کی ائر لائن کے جہاز میں لگنے والا جٹکہ بھی نہیں بھول پایا تھا اور پھر کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں کراچی سے تعلق رکھنے والے نیورو سرجن اور ان کی ڈاکٹر بیوی اور ایک پاکستانی ڈاکٹر دوست اسی طرح کی ذاتی ہوابازی کے شوق میں ہانسے کا شکار ہو کر شہید ہو گئے تھے اس واقعے کا بھی ذہن پر گہرہ اثر تھا لیکن میں اس کے ذوق و شوق سے ٹم ٹماتے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اپنے باپ کو یہ نوکھی سیر کروانا چاہ رہا تھا میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس خوفناک پیشکش کو یک سر مسترد نہ کر سکا اور اس کی حوصلہ افضائی کی خاطر اس کے ہمراہ جانے کے لئے تیار ہو گیا وہ مجھے یہاں کی ایک چھوٹی سی ائرپورٹ جو کہ یہاں کے ایک چھوٹے سے شہر سیڈنی میں واقعہ تھی لے گیا ایک انتہائی چھوٹے سے جہاز میں مشکل سے دو آدمی پھنس کر بیٹھ سکتے تھے مجھے بچپن والا اڑن کھٹولہ یاد آ گیا وہ بھی کوئی اسی طرح کا جادوی چھوٹا سا اڑنے والا کھلانا ہوتا ہوگا جہاز کے اڑنے تک تو میں دل ہی دل میں گبرایا ہی رہا جب بیٹے نے بڑے اتمنان سے اسے رنوے پر دھڑا کر ہوا میں بلند کر لیا تو مجھے ایک طرح سے سکون سا آ گیا اور خیال آیا کہ میں ایسے خام خواہی پریشان ہو رہا ہوں وہ کئی دفعہ کامیابی سے اس جہاز کو اڑا چکا ہے اور بچوں کو بھی سیر کروا چکا ہے اب میں اردگرد کے محول میں بھی دلچسپی لے رہا تھا اور اس جہاز میں مزہ بھی آ رہا تھا کہ اس جہاز کو جہاں مرضی اس کا رخ موڑ لو اور جہاں آپ کی مرضی ہو وہاں چلے چلو احمد مجھے بتا رہا تھا کہ جہاز کو ایک دنگ جلدی سے فوراً ایک طرف کو موڑ دینا بھی ہماری محارت میں شامل ہے میں آپ کو یہ سٹنٹ کر کے دکھاؤں تو میں نے اسے کہا کہ پلیز اس طرح کے تماشے نہ کرنا بس آرام سے سیدھا سیدھا ہی اڑاؤ پھر اس نے اپنے شہر نورویچ کے اوپر جہاز اڑاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے اپنے گھر کی چھت کی نشان دہی کی کہ وہ ہمارا گھر ہے میں اب کافی حد تک خوف اور وسوسوں کے چنگل سے باہر نکل چکا تھا اور بیٹے کی فنی محارت کا بھی قائل ہو چکا تھا اس لیے انتہائی کام بلندی سے انتہائی خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا سفید برف میں گرا ہوا محول انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا مجھے اسی طرح کی ایک انتہائی کام بلندی پر اڑنے والی پی آئی اے کی ایک فلائٹ یاد آگئی جس میں میں اور میرے دو بیٹے عمر اور عثمان صاحب تھے اور ہم اسلام آباد سے مظفر آباد گئے تھے پی آئی اے کا ایک انتہائی مختصر تیارہ تھا جس میں ہم تینوں کے علاوہ چار پانچ اور مسافر تھے مری کے انچے انچے درختوں سے تھوڑا سا بلند چھوٹا سا جہاز اڑ رہا تھا اور ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ ہم ان انچے انچے درختوں کے بیش سے رستہ بنا کر ان گنے جنگلوں کے اندر اڑتے پھر رہے ہیں اور ہر لمحے منظر تبدیل ہو رہا تھا بے حد مزایا یوں لگتا تھا کہ ہم خود اس خوبصورت منظر کا حصہ ہیں اور ہم خود اس کے اندر تیارتے پھر رہے ہیں اس وقت پائلٹ کی مہارت کے بارے میں تو ذہن میں کوئی معمولی سا بھی شائبہ نہیں تھا اس لئے سارا دھیان مری کے خوبصورت مرغزاروں کی طرف تھا اور یہ وہ منظر تھا جو ہمیں زمین سے یا سڑکوں پر نظر نہیں آسکتا یہ فضاء سے نظر آنے والے مری کے خوبصورت جنگلات تھے ایسا خوبصورت منظر اس وقت ہی دیکھا تھا اور آج تک یہ ذہن کے پردے پر نقش ہے اس پرواز میں عثمان بیٹے نے فضائی میز بان کے فرائز انجام دیتے ہوئے مسافروں کو بسکٹوں کے پیکٹ تقسیم کیے پتہ نہیں کیوں کچھ عرصے بعد پی آئی اے نے اس روح پر جہاز چلانے ہی چھوڑ دیے شاید وہ جہاز اپنی میاد پوری کر چکے تھے